آتماؤں کی پرک آج ہم آتماؤں کی پرک کے بارے میں جانیں گے شمجھیں گے کہ کیسے آتماؤں کی پرک اور کب کب ایک ہی عادی میں کئی پر کرکی آتمائیں کام کرتی ہیں آتماؤں کے نو فل ہیں اور ان نو فلوں میں بھی جو ہے جو اپنے کو اور نکھانا چاہتا ہے ان کے لئے فرما آتماؤں کی جانسے بنتی اور پرادنا بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آتماؤں کی پرک ادھکار والی شکشہ عشوان نے ہمیں دی ہے تو ان میں سے ایک آتماؤں کا پرک بھی ہے کیسے ہم آتماؤں کو جانے پر کے شمجھے ہیں ہم کرتے ہیں برم کے پتر کی بات منشعہ کے پتر کی بات پرمانند کے پتر کی بات جو من میں نمر اردین ہیں ان کی بات کرتے ہیں جن سے جن کے دھوارا ہم نے عشوار کو جانا کی سرور شکتی مان عشوار ایک ہے اور ایک عشوار سب کو جانتا ہے جو سچے من سے عشوار کی مئیمہ کے لئے عشوار کی ارادنا بنتی اور پراتنا کے لئے من بناتے ہیں تو انہی میں سے جب ہم عشوار کو جاننے لگتے ہیں پرم پردھان پرمانند کے نام سے نند کے نام سے جب ہم جو ہے منشعہ کے پتر کو جو ہمارے لئے جو ہے جنہوں نے پرانوں کا کو بھی جو ہے ہم نے ہمارے لئے نشعہ بھر کیا تو اس پرم دھنیا دھرمی پوروش کو جو برمچریہ رہے گے جس نے پرمانند کی اچھا پوری کی اس نے گھر پروار ماتا پتاب آئی بہن اور اور رشتہ دار کچھ نہیں جانے جانتے ہیں کہ پرمانند کشے پیار کرتا ہے جو پرمانند کو پیار کرتا ہے کہتے ہیں ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں اشور دو قدم سو قدم ہمارے لئے سویم چل کے آتا ہے تو اتنا آگاتہ اتوٹ پرم پتا پرمانند کا جو ہے پرم ہمارے لئے ہے اور پرم سے جو آنکھوں میں جو ہے وہ پرم کی دھارہ بیعتی ہے تو منوشیہ شد ہوتا جاتا ہے پرم پرمانند کا دوسرا نام ہے پہلا نام منوشیہ کا پتر ہے اور دوسرا نام پریم کا شاگر ہے تو جانتے ہیں جو پرمانند کے پتر کے شاہت بارہ چیلے تو ہندو دھارہ مو کوئی بھی دھارہ مو شام میں بارہ گوتر ہے تو بارہ گوتر بارہ چیلوں سے بنے شاہت بارہ کے پتر پرسی بھی پہ آیا اور پرمانند کی یوجنہ کی انشار بھلی کا بخرہ جیسے بنا ہے جب کوئی پوجہ آگرہ کرتے تو ہم کیا کرتے اس میں خون دیتے چاہے بخری کا ہو چاہے مرگے کا ہو کبوتر کا ہو کسی کا بھی بہنش کا ہو ان سب خون کے بدلے برمان کے پتر نے اپنا خون ہمیں دیا ہے اور ہمیں اپنے خون سے اس نے دھو دیا ہے جب ہمیں جانتے ہم بشواش کرتے وہ ہمارے پاپوں کو اپنی دے پہ لے کے جب کی وہ دھرمی تھا وہ کوئی اس میں وہ نہیں تھا جس کے لئے وہ شولی پہ چڑھائے گیا وہ ہم لوگوں کے لئے شولی پہ چڑھائے گیا اس ور کی یوجنا کی انشار بلی کا بغرہ اس نے اپنا خون دے کیا ہمیں ہمارا چھٹکارہ کیا ہے جب ہمیں بشواش کرتے ہیں اور بشواش کرتے ہیں کہ پرم پتہ پرماتمہ نے اسے ہمارے بلی کا بغرہ بنایا اس نے ہمیں اپنا خون سے دھو دیا اس پاویتر خون سے باچہ کی روٹی سے دھو دیا تو اس سے جو ہے ہم ہمارا پاپ میں جیون ختم ہوا کیونکہ منوسیٰ پاپی ہے یا بیچاری سے جنمہ ہے یا بیچار سے جنمہ ہے آپسی میل ملاب سے منوسیٰ جنمہ ہے جو آپسی میل ملاب سے جنمہ ہے وہ کیا ہوتا آپ پاویتر ہوتا تو پاویتر کب بنت ہے جب آتم پرماتمہ کا آتم انگر ہے ہم پہ ہوتا اسے لئے منوسیٰ کے دو جنم ہوتا ایک مات پتما کی گرب سے دوسرا پرم پتا پرماتمہ کے انگر ہے ہر انگر ہے اس کے پتر سے ہمیں ملتا اس لئے پتر کو گرو روپ آپ نے جانا ہے کسی لئے گرو اور بھگوان کو ایک درست دیا گیا گرو ہی بھگوان ہے بھگوان ہی گرو ہے تو اسی کے جرے ہم جب آتم کے نو فلوں کی بات کرتے ہیں تو اسی میں سے جو آتمہ کے نو فل ہے ہر ایک پرمات مانے الگ الگ بردان اور کئی کو تو ایسے بہت شارے بردان یہ آپ کا اور اسور کا اپنا رشتہ ہے کہ اسور نے آپ کو کس طرح ایسے کتنے بردان سے آپ کو اور وہ بردان پرگٹ پرمات دکھاتا بھی ہے ہم ہمیں کے کاریوں میں لگنی چھے تو آتمہ کا پرک ہم جانتے ہیں کہ آتمہ مہان ہے پویتر ہے راجاؤں کا راجہ پرووں کا پرو جب شے جب دنتیر پراتھنا ہم کرتے ہیں تو پرم پتا کی اسططی ہوتی ہے مہمہ ہوتی ہے مان بڑھائے پورے من پورے درم شے تو ایک ہی آتمہ دیکھو برم کے پتر پہ منوش کے پتر پہ تھی جب جو ہے انہوں نے شویقار گیا انہوں نے پرم آتمہ کا یہ آتمہ ہی آتی ہے اپنے ہی آتی یہ جو ہمارے پرم آتمہ کے پتر کے پاس تھی آتمہ اب اس آتمہ سے پرم آتمہ کے پتر نے بڑے بڑے کام کیے پر مرد جلے کوڑی سدھ ہوئے بیمار تھی کوئی دیوک تابک بہت لوگوں سے پریشان لوگوں کو آجادی ملی تو پرم آتمہ کے پتر نے بنتی اور پرات نہ کی کہ یہ اپنا نام کا بھی تُنہ مجھ میں پرکٹ کی اپنی شامرط تُنہ مجھ میں پرکٹ کی وہ شامرط ہے ان میں بھی پرکٹ تو پھر پرم یہ تو آج چھوٹا ہے کل بڑا ہے اور ایک دن پان تو تب مل میں جائے گا پر آتمہ بلون تو منوش جو منوش کے اندر ایک منوش ہے وہ کیسے بلون ہوگا کیسے مختف آئے گا تو اس کے لئے ہمارے گرو آتمی گرو منوش کے پتر نے بنتی پر آتن کہ جیسے یہ آتمہ میرے پر کام کر رہا ہے پتا ایسے یہ آتمہ شام میں کام کرے جو بھی تیرے نام سے میرے پاس آتے آیش آرام رہے گا بڑی کوٹی بنگلے میں رہے گا لیکجری گاڑیوں میں گھومے گا اس کو آتمہ کی دان کی جورت ہے اس کی تو بھرپوری پہلے ہی ہو رہی ہے اگر اس کے پاس آپ آتمہ کا دان لے کے جاتے ہو کہ عشور کو جانو پہچانو تو آپ کو ہے اس لئے بولتے ہیں یہ آتمہ کا دان سوہروں کے آگے بھی میرے موتی سوہروں کے آگے بھی نہیں دان جو جورت بند ہے اب ہمارے گروہ نے کیسے گیان کو پرکٹ کیا پھر سے بھی میں ایسے لوگوں کے پاس گیا جو تھکے ہارے پریشان لاچار کسی کام کے نہیں ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں پر جینا چاہتے ہیں تو ہمارے گروہ نے کام کیا ان کے شاہد ان کے پاس گئے ان سے باتیں کی اور انہوں نے کہا تو بیمار ہے تو ٹھیک ہونا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا یہ ہے جو آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے پرم پردان سورگ میں جو بیراج مان نے تو انہوں نے کہا ٹھیک اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو مجھے تو اور کھچی ہے تو گروہ یشو نے جو ہے پرمیشور کے پتر نے چیزیں پر کٹ کی اور وہ آج مٹھے ہو گیا ایسے ایسے کر کے جس کا کوئی نہیں اسی لے کہت ہے جو کسی کام کا نہیں ہے جو دنیا نے پھینک دیا اس ور اس کو اٹھاتا ہے اور اس کے جرے اپنے کو پرگٹ کرتا ہے کہ جسے کوئی کسی نہیں جانتا ہے کسی نے کسی نہیں سمجھا آج میں نے تمہارے شام نے پیش کر دیا اتنی بڑی مشال تو فرمات مکی یو جنا ہوتی ہے پرمات مکہ پتر جو ہے گروی اشک سے بہت فریم کرتا تھا اس کا نام تھا سیمون پترش سیمون کا بیٹا پترش اور ایسے اس کو ہم کیسے جانیں گے کی وہ بہت کیونکہ سیمون پترش جو پڑا لکھا بہت کم تھا جو پڑے لکے کم ہوتے اچھا پیار ہوتا ہے پیار میں اپنے کو چلانا شیخت ہے اور جو پڑے لکھے زیادہ ہوتے اپنے ادھر ادھر اور مینڈ ادھر کاموں میں لگ جاتا ہے تو شیمون پترش جو ہے اس ور کو بہت پریم کرتے تھے اس ور کے پتر پرمانند کو بہت پریم کرتے تھے اور پرمانند بھی بڑے پیار سے ان کو پریم کرتے تھے تو جب ان کے دورہ بڑے بڑے کام ہونے لگ گئے پھر تھی بھی میں اند دیکھ نے لگ گونگ بون نے لگ 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 چھنے لگ بیمار چھنگ ہونے لگ دوست آتم آئے وہاں سے گریشت لوگ تو لوگوں نے پرمانند کے پتر کی تارنا شروع کر دی تارنا کر دی تو اسے گرانے کی کوشش کر دی کیونکہ وہ ایک آمادی میں جینشہ اسی لئے اسے منشعہ کا پتر بولتے آمادی میں جینشہ تھا اپ کے جینشہ ہمارے جینشہ تھا مگر پرمانند کی اچھا ان میں بڑی تھی اور کاری شامرت تھے جیسے پرمانند نے بولا ہے تو ہاتھ اٹھائے گا تو میں تیرا ہاتھ میں آشش دوں گا تو پیر اٹھائے گا منجل میں پہنچاؤں گا بشواس جب جو کرتے ہیں یہ نا کہ ہمارے شاد پرم پردھان پرم پتہ پرمانند اور پرمانند کا پتر ہمارے انگشنگ ہمارے گروہ ہے منوشے شریر ہے نا اور وہاں پہ بھی جو ہے انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ مجھے کیا بولتے ہیں کیا شماست ہے آتم کا پرق ہم بات کریں گے تو وہ شمایہ گروہ یاشر نے جو ہے منوشے کی پتر نے جو ہے پتر سے پوچھا پتر لوگ مجھے کیا بولتے ہیں تو انہوں نے کہا گروہ جی آپ کو لوگ کوئی بولتے ہیں کہ دوست آتم کو سردار کے نام سے دوست آتم کو نکالتا ہے کوئی کہتا ہے یہ ایسے کام کرتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے تب جا کے لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے تو بیا کھل ہردائش گروہ نے پوچھا آتم گروہ منشہ کے پتر نے پوچھا تو پتر پتر کو پوچھا پتر بتا مجھے کیا شماست ہے آتم کی بات کر رہے ہیں پتر پر پرماتما کا آتم پرکٹ ہوا اور پرماتما کا آتم کیا بولتا ہے گروہ یش کو پرمیش کے پتر کو کہ تو پرمیش کا پتر ہے اور پرمیش سار کی یوج نا کی انشار پیش تیمی پر آیا ہے تو گروہ یش اس بات پہ بڑے ہی تاکت ان کو آئی دھنیا سیمون پترش کے پتر پترش کہ میرے پتا نے ہارڈ اور مانش پہ نہیں تجھ پہ یہ بات پر کٹ کی ہے تو آتم کا پرک ہے کہ اس سمیں گروہ یش نے جان لیا کہ پترش پہ پرم پتا پرماتما کا آتم آیا اور آتم نے بولا کہ تو پرماتما کا پتر ہے تو گروہ یش نے پرمیش پتر نے بولا تو پترش نہیں تو پتر ہے میں تیرے پہ ایسی مجبوط شرسنگ بناوں گا ایسی مجبوط لوگوں کو بناوں گا جو پتہ کا نام جگت میں پھیلائیں گے آج آتموں کا پرک ہے یہی بردان میں کام کر رہے بہوش شعبانی سے لے بولتے ہیں بہوش شعبانی کا جو ہے آتموں کا فرق اور بہوش شعبانی کتنی امپورٹنٹ ہے اگر آپ بہوش شعبانی اس لئے بولتے ہیں موہ سے اچھا بولو اچھا بولو اچھا بولو موہ سے اچھا بولو گے تو بہوش شعبانی ہو گئی اور فرمات میں جو چلتے ہیں اچھا ہی بولتے ہیں کیونکہ چوبیش گھنٹے میں منوش میں سے بھی ایک بار سچ بولتے ہیں مگر جب جو اسور میں چلتے ہیں پرام کا آتما پرماتما کا آتما پرماتما کے پتر جب جنہوں نے شکار کیا ہے تو پھر ان کے اندر وہی کام ہوتا ہے تو ایک آتما کا پرک یہاں پہ دیکھو کہ وہ پترش کیا کہتا تو پرماتما کا پتر ہے دوسری جگہ پہ کیا کہتا ہو جب پرماتما کا پتر کا لاشٹ ٹائم آیا اور اشوان نے سب کچھ یتھا بت انہیں پہلے بتا دیا تھا اب انہوں نے اپنے چیلوں کو بتا دیا تھا کہ میں دو دن بعد جن دار جیویت ہوں گا اور پتہ کے پاس جاؤں گا اور آتما کا شام میں تمہیں پیچوں گا تو اس سے پہلے جو ہے وہاں پہ آتما کا پرک گروی مانوسی کے پتر کو آتما کا پرک کیسے تھا اسی لئے گروی نے جو اپنی آہا کیا ہے وہ ہی اپنی چیلوں کو بھی بھولا تمہیں آتما کو پرک کرو تمہیں میں آدھگار دیتا ہوں آدھگار کی شکشہ اور یہ جو بردان ہے تو وہاں پہ جب سارے چیلے بیٹھے ہوئے تھے تو گروی یشو نے جو اپ فرمی سور کے پتر نے بولا تم سب میرا انکار کر دو گے جب لاش ٹائم انہوں نے اپنے کو سلنڈر کرنا تھا تو انہوں نے کہا تم سب مجھے میرا سب انکار کر دیں گے ایک بہوشیوانی تو بہت بڑی ہوتی اس لئے بول سو ست تول کے بولو تو وہاں پہ گرو نے کیا بولا تم میرا سب انکار کر دو گے سچ مجھ سب نے انکار کر دیا اس نے پتر اٹھا پتر کونے پر لے چلا گیا گروی یشو کو اور گروی یشو کو کونے پر لے گیا جھڑکیا ماری گرو کو منوشہ کے پتر کو جھڑکیا ماری آپ دیکھو یہاں پہ پہ پتر نے بولا آپ جو ہے پر ماتما کے پتر ہو اور سورگر سے آئے ہو پھر سی بھی پر ماتما کی استطیق کرانے شتیق بیج بونے اور وہاں پہ گروی نے ان کو بڑا آشست دے دیا کہ میں تجھ پہ کلیش بناوں گا پتھر بناوں گا کلیش بناوں گا ملہ شتیق شتیق بناوں گا مجبوط لوگ تو یہاں پہ کھڑے ہوں گے عشور کی کاریوں کے لئے تو وہاں پہ جو ہے جب آتا ہے تو وہاں پہ بھی گرو نے جو ہے آتمی گرو نے یہی بھوشی بانی کی تم سم میرا انکار کر دی کیونکہ اگر گرو یہاں نہیں بولتا کہ تم سم میرا انکار کر دیا تو گرو کو پتہ ہوتا ہے بھو بھو برطمان بھو 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 آنے والا بھو 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 تو گرو نگر نے سم پہ منا کیا کر دیا تم سم میرا انکار کر دو گیا اور جہاں پتہ نے بھولا کہ پرمیشور کا پتر ہے وہاں پہ پتہ بھول گیا کہ یہ تو پرماتما کا پتر ہے وہاں پہ کونے پہ لے کے جاتا ہے اور جیڑگیا مارتا ہے آتماؤ کا پرک یہاں پہ جو ہے گرو یشو نے آتماؤ کا پرک گرو یشو کے پاس تھا پتر کے پاس نہیں تھا گرو یشو جو پرم پتہ سے جڑے ہوئے تھے گرو یشو کو آتماؤ کا پرک تھا تو گرو یشو نے کیا بولا پتر ایک تو چیلہ ہے گرو یشو کیا بولا پتر پتر کو کہ اے شیطان دھور اٹ میرے سامنے سے جو پیالا میرے پتہ نے میرے لے سجایا کیا میں اسے نہ پیوں آب آتما کا پرک کیسے تھا ہمارے گرو کو کتنا ہمارے گرو جو آتما سے برے ہوئے تھے اس کو بولتا آتما سے جو برے ہوتے ان کو آتما کا پرک اور بہت شیابانی کا سامرت جو ہے وہ جانت ہیں آتما کا پرک آتما سے چند اور آتما بہت شیابانی کا جو سامرت ہے وہ جانت ہیں تو ایک دو اس ہمارے گرو نے ان کو بچا بھی دیا بہت شیابانی کر کے کیونکہ چیلے تھے چیلہ تو کوئی چاہتا کہ میں اپنے گرو شیابانی ہوں چیلے چنے تھے جب وہ جیوان پورا کر تو پیالا جو سجایا گیا تا سیج جو سجای گئی تھی گرو کے لئے سجای گئی تھی برم کے پودر کے لئے سجای گئی تھی مگر چیلوں کو تھوڑی مان نا تھا چیلوں کہ تم جو ہے سب میرا انکار کر دو گے اور لوگ کہتے ہیں کہ چیلوں نے اس کا انکار کیا انہوں نے نہیں کیا غلط شکشہ یہ ہے کہ اس پودر نے پیر 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 کیا اور جن چیلوں کو انہوں نے چنا تھا ان چیلوں سے انہوں نے جگت میں اسور کا نام اسور کی پرچار کرنا تھا اس لئے ان کے اوپر بہت شیوانی کر گئے انہیں بچا لیا کہ تم میرے سب انکار کر دو گے نہیں تو رومی اور سرگار تو سب کو مار دیتی بار لوگ ماننا تو بہت آشان کا گام ہے جو مار دیتے ہیں ان کے لئے بار لوگ ماننے تو بہت آشان ہے تو یہ جو بچے گرو یشو کی جو ہے سکھ سے جو بھوشیوانیوں سے بچے اس میں پترہ سپریم کرتا ہی تھا اسور سے بہت جاڑا اسور کے پتر سے تو کونے میں لے جڑی مار رہا ہے میں نہیں کروں گا میں نہیں کروں گا میں تیرا انکار نہیں کروں گا مگر اس کے لئے بہت شیوانی گرو یشو نے کی برم کے پتر نے کی کیا بہت شیوانی کی کہ مرگے کی بانگ دیل سے پہلے تین بار انکار کر دی گا تو آپ بتاؤ لوگ کہت پترس نے اسور کا من انکار کیا نہیں کیا اسور کو پترس کو ماننے کے لئے نہیں پترس کو وہاں پہ بردان دیا تھا کہ میں تیرے پتھر پتھر کی سسنگ بناؤں گا کلیش بناؤں گا جو اسور کے لئے مجبوط لوگ تیار کیے جائیں گے اور یہاں پہ کیا بولتا ہے تو تین بار میرا انکار کر دے گا تو اسور کے پتھر کو اپنے بچنوں کا اسمران ہے اس نے اس لئے تو بولا کیا بولا در تیار آکاس ٹل جائیں گے پر میرا بچن نہ ٹلے گا اور سچ مجھ جب پڑتان ہوئی اور جو ہے ان کو پکڑایا گیا تیس شکھوں کے چکر میں پکڑا آیا گیا تو ان کا تو پتانہ ہونی ہونی تھی پر مات مات تیرا دھنیا واسوس درد سے ابھی بھی ہماری روح کام تھی ہے کہ ہمارے لئے ہمارے عشوان نے جو دردیر آکاس آیا آکاس آیا پھر تھے بھی پہ آیا کیا درد ہمارے کانٹوں کا بھی مکٹھ ان کو سر پھر رکھا گیا اس جیون کو دھنیا کہتا ہے جس نے ہمارے پاپا کو دونے کے لئے جو ہے اپنا جیون بلیدان کیا عشور کی جنہ کی انشار اور پترش کو بھی بھوش امانی ان کے اوپر کام کر رہی تھی پہلے بار انہوں نے کہا تو اس کو جانتا ہے دوسری بار پترنا ہوئی تو اس کو جانتا تو ہم اس کو ساتھ گھومتے پھرتے دیکھتے تھے اس نے کہا نہیں جانتا تیسری بار جب اس سے بولا گیا کہ تو اس کو جانتا تو جھلا کے بولا ہوگا میں اس نہیں جانتا اور جیسے اس نے بولا میں اس کو نہیں جانتا تو اتنے میں مرگا بول گیا اور خواج جب کانوں میں آئی تب ایسے اپنی آن بھاو کو گیا کہ مرگا نے جیسے اس نے بولا میں اسے نہیں جانتا اتنے میں مرگا بول گیا اور سمجھ آگئی کہ یہ برم کے پتر نے میرے اوپر کی تھی اور جیسے مرگا بولا اس کی آنکھ کان کھل گئی یہ میں نے کیا کر دیا اور ان کو سولے پہ چڑھایا گیا مارا گیا کوٹا گیا اور جمین کے اندر دفن کیا گیا دو دن جمین کے اندر رہے تیسرے دن جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے پرم آتما اس آتما نے پرمازمات کی آتما نے مردوں میں سے جی بت کیا تو سورگ سے سورگ دودھ وہاں پہ آ ہے اور سب سے پہرے ماں کا من ماں ہوتا اس لئے ماں کو بھی پہلا گرو مانا گیا ہے کیونکہ برم کا پھتر سب سے پہلے جی بت ہوا تو سب سے پہلے ماں پہ پر کٹ ہوا ماں نے اسے بلا تو کون اس نے کہا اے ناری تو کشے ڈھونڈ رہے اس نے کہا میں پھتر کو ڈھونڈ رہی ہوں اس کی body ڈھونڈ لہی تو اس نے کہا میں ہی تیرا پھتر ہوں اس نے کہا میرا پھتر نہیں اس دارہ میں بڑے بڑے چنہ چمکار ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے گھاؤ کیوں نہیں بھرے کہ اپنی پیچان کہ وہ گھاؤ والا ہے چھے والا ہے اور جب اس کو پتا چلا اس نے بتائے اس نے کہ میرے میرے پھتر میرے میرے جو ہے منشہ کا پھتر اس لئے بولا گیا کیوں ناریشے پہلا ہوا تو اس نے کہ میرے پھتر کے ہاتھوں میں چھے تھے تو اس نے دکھا یہ چھے ہے یہ میرے ہاتھوں میں چھے ہے تو انہوں نے چھے پہ انگلیاں ڈالی انہیں بشواش ہوا شچ جیشہ اس نے بولا تھا میں مارا جاؤں گا کٹا جاؤں گا اور گڑا جاؤں گا تین دن بعد جند جیوت بھی ہوں گا تو جیوت ہونے کا انہوں نے پرنام دیکھا اس کے بعد گروی یشو بہاوناوں کو بھی جانتے تھے اس لئے ترش کرپا لو اسور بولتے اسے دیا کا اسور بولتے کرپا بھی کرتا ترش بھی کھاتا ہے تو اس نے سب سے پہلے کیا مرگے نے کھڑوں کو بول دیا تھا اس کے بعد پردست پترش کے آنس روپ نہیں رہے تھے پردست پترش اپنے آپ کو کوس رہا تھا میں ساری جندگی اس کے ساتھ رہا اس سے پریم میرا اس سے نمر تھا میرا اس کے ساتھ چلتا رہا لاشت میں اس کا انکار کیوں کر دیا تو انکار اس لئے کیا کہ گرو یشن نے بہوش وانی کے دری بچہ بہوش وانی کا یہ حرث ہے تو بہوش بہوش وانی تو بہوش پتر پہلے پہلے بہوش وقت آئے کئی لوگ آئے بہوش وقت آئے بہوش وقت آئے بہوش وانی کی اسور کا پتر آئے گا اسور کا پتر آئے اسور کا پتر آئے گا تب تو اسور کا پتر آیا اور وہ بدوہ جو مندر میں تھی وہ یہ اسی رٹ کو لگائے ہوئی منش کا پتر آئے گا منش کا پتر آئے گا اور جب اس مندر میں ہو گیا اور اس نے وہاں پہ ابدیش دی تو وہ مات بھی کہنے لگی کیا بھرم کا پتر ہے تو اسور کا پتر ہے تو اس نے بشواش نہ کیا یہ جو لاؤ سے پریشان تھی اس نے جو گرو کا کپڑا پھڑا اور اسے اچھیں ہوئی یہ ہوتا ہے بہوش یعبانی کا اور آتماؤ کا پرک پترش کو کہیں پرم کے پتر نے یہ ہم جہاں تک جانتے ہیں پرماتما جو شکچام سے بھی اسورہ میں شکا تھا کہ آتماؤں کا پرک بہوش بانی کا آردھ تو ٹھیک ہے جو ہمارے پرم پتر پرماتما کا جو پتر پرتی بھی آیا اور ہمارے دکھوں کو اپنے شاہد لے کے آجا ہمیں شکر شانتی کا جیون دے دیا اس کے لئے ہم پرم پتر پرماتما کو پتر پتر کو دھنیاباد کرتے ہیں شبی کو اس شکچار سے عصہ ہونے کا اور آتماؤں کا پرک گیان مل چکا ہے مشواز کرتے جو بھی آپ کی جو چاہتے ہیں انہیں پوری کریں عشور کے کاریوں کے لئے اور آگے بڑھے نہ کی عشور کے کاریوں میں روڑا بنائے نئے نئے لوگوں کو تیار کرو نئے نئے چلوں کو تیار کرو جان سے ہمارے گرو کی شکچہ ہے اور پرانے لوگوں سے امید اور ان کے جو ان سے بھی ان سے بھی عشور کی اچھا پوری ہونے میں مدد ملے یہی بنتی پراتھنا شبی کی ہر ایک جرہ چاہت پوری ہو دنیا بان نمشکار آدمی گرو کے نام میں ہو چکا دنیا بان